انہوں نے پوری دنیا میں انگریزوں نے انہیں دو کاموں کے لیے چُنا اور یہ چار بندے سنیکٹ کیے گئے سیالکورٹ میں یہ محرر تھا جبٹی کمیشن کے آفیس میں تجھے جئے وہاں سے چار بندوں میں سے اس بندے کی سنیکشن ہوئی کس کی؟ مرزا بلاو ہے اور کس لیے چُنا گیا؟ انگریزوں نے وہاں سے ہندوستان میں سفارتیں چار بیٹی ہیں جنہوں نے رپورٹ تیار کی وہ انہوں نے پوچھا کہ آخر کار مسلمان یہ گھیلے کیوں نہیں پڑھ کے ہم نے انہیں فانسیے لگا لگا کے اچھارہ سو ستاون کے بعد انہیں چلا کر دیا ایک کو فانسیے لگاتے ہیں دس اور نگل آتے ہیں کہ ہمیں بھی فانسیے لگاؤں یہ تو ڈرتے ہی نہیں کہ کہ تیر کے کڑاؤں سے یہ نہیں ڈرتے آگ سے یہ نہیں ڈرتے فانسی سے یہ نہیں ڈرتے گولی سے یہ نہیں ڈرتے تلوار سے یہ نہیں ڈرتے تیر سے یہ نہیں ڈرتے توپ سے یہ نہیں ڈرتے اگر دیتے ہیں کس سے ہے کیا مسئلہ یہ ہے تو ان لوگوں نے جو ریپورٹ کی تیار کی انہوں نے کہا دو باتی ہیں ان کے اندر اگر وہ ختم کر دی جائے تو مسئلہ حال ہو جائے گا ایک حبہ رسول مقرول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصطفیٰ اگر کیا حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جہاد حضور کی مقابل مقابل اور جہاد سے ختم کر دی کیونکہ جہاد ہی مقفت ہے کہ بندہ چینہ چیر کے کرتا ہے آپ مجھے ایک بات سہیں علم الدین کو تو انہیں نہیں دیکھا لیکن وہاں تو اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ چندہوں کے کہہ رہے ہیں ترخاندہ پتر جڑے بازی نہیں ہے اس کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے ممتاز گابی کوئی اس کے چہرے پر ایمان سے بتاؤ کوئی ملال کوئی خوف کوئی تنگی کوئی پریشانی ہے مسئلہ تو تب کھولا ہے جب انہوں نے پابندیاں لگا دیا اور اس کو سولی چڑھا دیا تو پتہ تو تب لگا کہ مخلوق کئی کدھر سے یا رہے ہرانگی کی بات ہے تو فیل سال بندہ بندہ سے کوئی وہ تو توفان سے کوئی مخلوق سے ٹی وی باندھ ریڈیو باندھ دارے باندھ اخبار آج کوئی خبر نہیں کیتے جگر کچھ بھی نہیں لیکن مخلوق آئی تو پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بھی اس طرح کی وقت ہے تو دوستان محترم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ بیت اللہ شریف میں حج کے لیے دائے ہوئے تھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ و میرے بھی بزرگیاں وہ عظیم شخصی ہیں یہ سابری سلسلے کے بزرگیاں اور تمام دیو بندیوں کے یہ پیر ہیں کاسم آنطلی کے لیے رشید گنگوئی کے لیے عام والا شکت تھے ایتھانوی کے لیے اور سارے جتریاں گیا لے تو اس سخت آخری ان کی بزرگ تھے وہ زندگی کا ایام تھے انہوں نے ایک فیض بھی مسبتی سابری بھی جنابِ گررالل شریف پیرمید شاہ صاحب کو اطاع کرائی تو میرے شاہ صاحب کو انہیں فرمایا کہ فوراں ہم دستان چلی وہاں ایک فطرہ اپنے والا ہے مجھے سرکار سے اتنا ہوئی ہے کہ اس کو تم ہی فروغ کرو اور پھر خود میرے محلید شاہ صاحب محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ شورس کاشمیری بہت بڑا ایک یہ وہ تھا جنرلس تھا شورس کاشمیری اس کا کتاب چٹان میں اس کا رسالہ بھی نکلتا ہے آج بھی شہر نکلتا ہوگا تو یہ اس کی کتاب وہ لکھتا ہے کہ پیرے محلید شاہ صاحب محمد اللہ علیہ اور یہ میرے مرید میں اور ملفوزات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خراب میں سرکار دوارم تشیف لائے سرکار نے آکے فرمایا میرے علی تجھے پتہ ہی نہیں غلام ہے وہ میری حادیث کو تاویل کی کینچی سے کٹ رہے جہاں میرا نام آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا نام ہے جہاں مدینہ کا نام آتا ہے اس کو وہ قادیان سے بدل دیتا ہے جہاں میرے فیض کی بات آتی ہے وہاں میرے فیض کی بات کرتا ہے وہ اور تو آرام سے بیٹھا ہے پیر مہنشاہ صاحب پھر ایک اور مراقبہ پیر صاحب کا اس میں بھی لکھا اور وہ ملفوزات میں بھی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حضرت پیر مہنشاہ حضوری بندے تھے حضوری بندہ وہ ہوتا ہے جو حضور کی محضر کا حاضر باشی فرمایا میں نے مراقبے کی کیفیت میں دیکھا کہ آقا نامدار نمی کریم کی محفل رہی ہوئی ہے آقا کی محفل رہی ہوئی ہے اور ظاہر ہے غاؤس کتب عبدال صحابہ سارے کدھر بیٹھیں سرکار شمال محفل ہے اور سارے پروانے سرکار کے لئے صبحان اللہ ظاہر ہے آپ لوگ یہاں میں بیٹھا ہوں تو رخ کس کی طرف ہے آپ کا میری طرف ہے آپ کا تو فرمایا کہ میں نے اس طرح جب دیکھا تو کچھ دور ایک بدبخت آدمی مجھے نظر آیا جو حضور کی محفل سے دور ہو کے اور پیٹھ کر کے بیٹھا تھا جب میں نے غور کیا تو پتہ لگا یہی مرزہ خابیانی تھا جو حضور کی محفل کی طرف کیا کر کے بیٹھا تھا اور میں سمجھ گیا یہ بدبخت آدمی تو دوستان محترم بس آخری لمحات پھر دور تو سلام پڑھتے ہیں اللہمہ اقبال میں دو مقالے لکھے ہیں اس بارے یہ آپ کو بلکل بھی بتا دیں اور میں ایک بات عورت کر دوں کہ مرزہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو قرآن ناظر ہوا حضور علیہ السلام پر ایک دفعہ قرآن کم ناظر ہو اور کہتا ہے دوسری دفعہ پولا قرآن نہیں پر ناظر اور اس کی دلیل براہین احمدیہ میں دیتا ہے کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَشِدْعَوْ لَهُفَا یہ جو آیت ہے اس میں جو محمد ہے وہ میں ہوں اور اس میں جو رسول ہیں وہ بھی میں ہوں اب یہاں ایک منٹ کے لیے ٹھائر جائے اور آپ کو پتا ہے کہ مرزہ صاحب کے ماننے والے جنہوں نے مرزہ کو دیکھا ہے مرزہ کی آج کی مرزائی ان کو جنہوں نے مرزے کو اپنی حالت یہ دیکھا ہے اور اس آنکھوں سے دیکھا اس کی بیعت کی ہے اس کو رضی اللہ اعلان کا نقل دیتی ہے اور مرزہ بڑا یہ اپنی حالت تھا ہمارا پاکستان کا پہلا ہے چودری زفر اللہ اس نے قید آزم کا جنازہ نہیں پڑھا تو اور کہا تو یہ کافری آزم اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم نے انہیں کافر قرار نہیں دیا ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے کہ جو مرزہ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں مانتا وہ اسلام سے ان کے جنازے نہیں پڑھنے ہیں ان کے نکاح نہیں پڑھنے ہیں ان کے کسی غم خوشی میں شریک لیے ہیں تو محمد رسول اللہ یہ آیت دوبارہ کیس پر ہے کس پر ناؤزو بللہ نازل ہوئے وہ کہتا ہے مجھ پر اب ایک بات آپ کو ابھی تک اور سنجھی نہیں آئی جب وہ قرآن حقیم میں جہاں پر سرکار کا نام آیا رسول نبی کا نام آیا وہ کیا کہتا ہے دوبارہ جو ناؤزل ہوئے وہ کس پر ناؤزل ہوئے اچھا اور ایک بات اور بھی ہے انیس سو ایک میں تو نبومت کا دعویہ کیا نا یہ پیانا بڑا بے وکوف تھی ایسی نا انیس سو چار میں کرشن ہونے کا دعویہ بھی کر دیا ہندووں کا جو نہیں دیکھتا کہتا ہوں بھی میں ہی اب ایک بات بڑی غور سے سنجھیں جب اس نے کہا دوبارہ قرآن ناؤزل ہوئے تو جہاں جہاں رسول اللہ کا نام آیا ہے حویظ قرآن میں جہاں مدینہ کا نام آیا ہے وہ کہتا ہے یہ کاریان جہاں محمد کا نام آیا ہے خود خود پیش کیا اب یہاں سے ایک بات سمجھیں جب یہ لوگ برزائی آپ کو چکر دیتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم تو قربہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ هلال محمد رسول ہم تو زکار بھی دیکھتے ہیں ہم تو حج بھی کرتے ہیں ہم تو نماز بھی تمہاری ایسی پڑھتے ہیں ہم تو یہ طرف پڑھتے ہیں دیکھو اسلو اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد ہم تو محمد اللہ یہ ہی پڑھتے ہیں تو اگم ششعب نمو نہیں پڑھتے ہیں اور ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے دوست ہے آپ جو دماغوں میں ایک بات نہیں ہے آپ کے ہوتی کہ یار آخر یہ ٹھیک ہے کافر ہے پر یار صحیح کی ہے کیوں کافر ہو ایک گالتھوڑی جی غصول این منافق ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن دوبارہ نازل ہو اور مرزے صاحب کہتے ہیں میرے پر نازل ہو تو وہاں پر محمد سے مراد کور ہے مرزاہ مرزاہ تو جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صدر مرزاہی جو کلمہ پڑھے گا محمد سے مراد کیا لے گا آئے 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 جب آپ سمجھو میں جدو یا تُسی جدو کلمہ پڑھو گے سب کال سمجھ آ رہی کہ جدو میں آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اس محمد سے مراد مدینے والا محمد کالی کملی والا محمد سوڑیاں ظرفوں والا محمد مائی آمنہ دا مالد مائی فاطمہ مائی آمنہ دا بیٹا مائی فاطمہ دے مالد حسنین دے نانا جی او محمد تے جدو مرزا ہی پڑھنگے تے او کاریان دا محمد جی بات سمجھ رہی ہے اور نائجیریا کی ایک مسجد جس میں باقاعدہ انہوں نے کلمہ بدل کے لکھا لا الہ الا احمد رسول اللہ جب اتحیات یہ پڑھیں گے اور جب وہاں نبی آئے گا ایوہاں نبی تو مرزا جب نواز پڑھتے ہو ایوہاں نبی کا تصفر کرے گا تو وہاں کون سا تصفر آئے گا جی مرزے کا تصفر جب اللہ وصلح علیہ محمد وعلا آل محمد محمد وعال محمد کا میں جب تصفر کروں گا تو یقیناً مائی فاطمہ کی اولاد آئے گی ہے؟ ٹھیک ہے؟ لیکن جب مرزای المحمد وعال محمد کہے گا وہاں محمد سے براد وہ مرزا لے گا اور مرزا کی آل لے گا سمجھا لیا؟ جب مرزای ادان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہہ اللہ تو یوں اشہد اللہ الہہ اللہ کیا کہے کس کی گواہی دے گا؟ مرزے کی اشہد ان محمد الرسول اللہ یہاں کس کی گواہی دے گا؟ اور حضرت صاحب یہ پوری نقل انہوں نے کیا ہے دنیا دیں انہوں نے اکھارنے کی کوشش کیا ہے مرزا کے ملجترے وہ بندے اور وہ صحابی کہتے ہیں اور مرزا کی ازواج کو ام المؤمنین کہتے ہیں قرآن میں ام المؤمنین کا لقب جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ کلسا؟ حضور کی ازواج کوئی اور ام المؤمنین کا لقب کوئی تیر غوث کتب رکھ سکتا ہے نہیں ام المؤمنین وہ پیرانی ماں کہہ سکتا ہے وہ کروڑوں انقابل دا دے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ام المؤمنین ایک ہستی ہے جس کی ازواج ہے ہماری ماں ہیں وہ ہے محمد رسول اللہ تو دوستو آخری بات یہ عرض کرنا ہوں کہ اس مسئلے کو اتنا ایزی نہ لے آپ آٹھ دس قوالیں تھے جو بدل دیئے گئے ہیں یہ لوگ تو بیٹھ گئے آرام سے حضرت صاحب پر کام آرام نہ بیٹھا لائیں تو سی میں نے دس سو تو پتہ ہے یہ پہنٹی بندیاں دی پارٹی سی پوری جنہ نے سائن بھی کیتے ہیں پوری سبلی نے سائن کیتے ہیں جتنے بندیاں ہیں اور جو میں بڑے بڑے پہنے ہیں سارے ساری جماعتوں کے سائن ہیں اس بل پر ساری جماعتوں کے سائن ہیں ہاں جی اس پر ساری جماعتوں کے سائن ہیں خدا رہا اور اگر آپ کو پتا ہے یہ فترہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں نے بھی پتایا یہ عارف والوں نے نکان دیا جامع اظہر والوں نے ان کے خلاف فتوہ دیا کشویر نے اس سبلی نے ان کے خلاف بل پاس کیا یہ جو باتیں میں کرنا ہوں یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کرنا ٹھیک ہے تو یہ لوگ متفقہ نہ رہے حکمت مسلمان نے انہیں نکال دیا اور ایک بات اسرائیل میں انیس سو بائیس میں انہوں نے اپنا جماعت خانہ بنایا تھا مسجد بنائی تھی مجھے بتاؤ اسرائیل جہاں عیسائیوں کو عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں وہاں یہ برزہ کیا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے سمتنگ مارو بچوں گھر بڑھتے ہیں اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنی جتنی سی آئی اے کی ان کی جاسوسی کے میک میں ان کے ساتھ مرزہیوں کو جوڑا ہوتا ہے بہت طویل ماتیں ہیں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا میرے سے فائدہ اٹھائیں بھٹوں کی اور بکشش ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا اس نے کہا کہ اور تو مجھے نہیں پتا یہ کام انہا میرے ہاتھ سے لے اور مجھے یقین ہے کہ میری بکشش کا ذریعہ یہی بن جائے ہے ٹھیک ہے دوستانے مہترون یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے آس کی ہیں اور یہ انتہائی بدبخت لوگ میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جناب صرف یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں قرآن انہوں نے قرآن بھی تحریف شدائی انہوں نے چاری کیا تھا یہ بھی انیس سو چوہتر میں بھکرا گیا اور ان کی نظریں بلچستان کے صوبے پر تھی وہاں ہی اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے یہ آج بھی پاکستان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے مرزئی چاہتے ہیں کہ پنجاب نے ہماری حقوبت کریں سکھوں کے ساتھ مل کر یہ فطرہ صرف اتنا ہی نہیں ہے یہ پاکستان کے سرحدوں کو نہیں مانتے نرم نے علامہ اقوال سے سوال کیا کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں علامہ اقوال نے پورا جواب دیا جس کا اس موقع نہیں ہے پورا لیکن علامہ اقوال نے دو مقالے ان کے خلاف لکھے اور اس میں ایک ہی لفظ لکھا فرمایا یہ نرم کو نہیں لکھا فرمایا یہ ہندوستان کے بھی غددار ہیں یہ اسلام کے بھی غددار ہیں اور فرمایا یہ کہ نئی امت لانا چاہتے ہیں تو یہ لے آئی امت میں ہمیں اس سے کوئی طرح نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مسجد ٹی وی پہ آکے اسلام اللہ جیسا بھائی جب یہ ہمارے نبی کوئی نہیں مانتے بات سمجھے نا مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں تو فین صاحب دکان کرتے ہیں اسلام اللہں وہاں جا کے میں ان سے بغائر اجازت بغائر بچے وہاں اپنا تھڑا لگا لگانے دیں گے کوئی لگانے دے گا دکان کے اندر دکان بنانے دیتا ہے ارے انہوں نے نبی کی عزت و افتقار و ناموس کے اندر آ کر سرکا مارا ہے چوری ماری ہے ڈاکا مارا ہے ہمیں نہیں یہ اپنے نبی بنے یہ کرشن بنے یہ دیوتا بنے یہ سکھ بنے جو مرضی بن جائے یہ خدا بن جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے لیکن بنے تو الگ ہو کر بنے نا یہ الگ امت ہے مصطفیٰ کی امت الگ ہے یہ معاملہ الگ ہے یہ معاملہ الگ ہے یہ ہمارے اندر نال نہیں سکتے ان کا پرونام ہے کہ ہمارے اندر بھی لہے ہمارے نبی کا نام لے کر دکان اپنی چمکا رہے ہیں کیا کوئی شخص کوئی جرنیل مجھے ایک بار بتائیں کوئی شخص سپائی کی مردی ڈال سکتا ہے جی جو سپائی نہ ہو سر جی نام آپ کا بول گیا سلیم کوئی بندہ پکڑا جائے محلے میں کہ سپائی سپائی لگے کوئی اتنا بڑا رہنگ تو نہیں ہے اگر کوئی پکڑا جائے یہ سپائی تو ہے ہی نہیں لیکن سپائی کی چالی بردی پہن کر یہ کیا کر رہا ہے مجھے پتہ ہے اس پر کچھ کارون لگے گا تو یہ جانی نبی بند کر گھومن ہے بھائی سمجھو بات کو تم کہتے کوئی بات نہیں ہے نمازیں پڑھتے ہیں مسجدیں نہیں ہیں یہ جانی نبی بن گیا جب یہ جانی نبی ہے تو پھر مسجد ہماری مسجد جیسی نہیں ہوگی پھر اس کا کلمہ ہمارے کلمہ جیسا نہیں ہوگا پھر اس کے معاملات اس کے تمام معاملات ہمارے معاملات جیسے نہیں ہوگی یہ ایلگ ہوگا یہ گرنج بنائے یہ کوئی گیتہ بنائے یہ کچھ بھی بنائیں لیکن محمد عربی کے چاہنے والوں اور ماننے والوں اور قرآن حکیم کی آیتوں کو استعمال یہ نہیں کرسکے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم فرمائے میں اسی پر اتفاہ کرتا ہوں میں پھر آپ سے عز کروں گا میرے پاس خدا تھوڑا سا ٹائم بچائے دیکھیں یہ دوسرا اٹیک ملے بڑا اٹیک ملے ظاہر ہے تیسر اٹیک کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نہیں زندگی دیکھیں اب یہاں بھی ایسا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی دعا مقروف رہا ہے لیکن یاد زندگی کب تک ہے اس پہ بھی تو سوچے نا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں آخر کوئینڈ ہے کتنی دعا جو ہے اس کی تاثیر اللہ کتنی کر دے گا دو ہزار سال میں یوپر کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا آخر کار دی اینڈ ہے دس سال میں تیرہ سال اور لگانے چلے پچھلے تیرہ سال بھگدادی ہے میں نے اسی تاغیر اس کے درمیان کئی اٹیک ہوئے فارج کا اٹیک ہوئے شوبر کا اٹیک ہوئے کافی اٹیک ہوئے چھوٹے چھوٹے اور بھی اٹیک ہوئے پسو بھی جو براہت کو میں نے جانا تھا تکریف ہوگئی مجھے میں نہیں پھر جا سکا آج بھی سارا دن میں لیٹا ہوں گا تھا بھی بھی لیٹا ہوں گا تھا بھی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کیا کار ہے کیونکہ گالے ہیں کہ سنگیسے میں ہی دیں بھی علامہ صاحب ایمی گلہ ہو سانو ناد سڑن نہیں دیں دیں ناد خان ویسے میرے بھر تانگ ہو جاندے کہ اپنی گلہ شروع کر دیں ساری ناد ہی نہیں ہوا دیں کہنگ دیں گلے اناogen قوم نہیں ہے gingہ قرآن و حدیث قوم اس حاضر علیہ الشاہ کا نام جو ہے ناد خانی کے وجہ سے نہیں ہے عجدد الافثانی کا نام ناد خانی میں کی وجہ سے نہیں ہے خاد ای خاجہ کا نام ناد خانی کے وجہ سے نہیں ہے بابا فریت کا نام ناد خانی کی جو جہ سے نہیں ہے وہ شے کول اسلام دیتے تھے ہوسی آزم کی جلیبیاں دیتے ہو ہوسی آزم کی جلیبیاں باٹھتے ہو بس جلیبیاں باٹھتے ہو بڑھنے شریر نہیں وہ یاد ہے کہ وہ نے ہوسی آزم نے کیتیاں کو نہیں کر دیا سلیم صاحبوں نے کرنا چاہید ہے نا اس آستے مینو بلاو اور چار بندے کار بیٹھاؤں کوئی کھانا کھوار دی بند لوڑ نہیں پانی ایسی اپڑا لے آوگا کار کھاؤں جا پی کھاؤں حقیقت ہے ایسی جو نہیں مار ہے ایسی میرے مجدہ کو سوڑ لو اسی ہوتے بھی باق پتہ شریعتی جو میرے کو نوڈا سی لا دنے ہیں انہوں کو کئی کنائے نہیں ہوندے بولا ہے مقاس ایڈی گا کوئی نہیں اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے تو خدا یہ جو اگر میں سے جو میں دے رہا ہوں یہ چل باتیں بتائیں آپ کو اگر میں باتیں بتاؤں آپ حیران رہ جائیں اب اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ کا اقبال جیسے بندے نے کیا دیا یہ اسلام کے بھی غدار ہے اور دین کے بھی غدار ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے چوک ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک بات آپ کو اور سنجھا دی کہ اگر پولیس والا نکلی مردی ڈال کے آجائے تو پکر آجائے اس سے پوچھے میں کیوں بلوں یہ نبی دی نبردی پاکی آئے ہیں یہ نبی دی نبردی پاکی آئے ہیں اور بھی اور کوئی جنم ہوئے یا نہ ہوئے یہ ای بڑا جنم ہے کہ نبی دی نبردی پاکی ہے تو بڑھنا ہے تو نبی دی غلام بڑھ کے آنا نبی دی کتا بڑھ کے آنا نبی دی سادو بڑھ کے آنا نبی دی ٹے الکدھ بڑھ سکنے بھی وہاں سے آدم ہوق بڑھ سکنے بڑھ سکنے بڑھ سکنے بڑھ اس کے باپا ڈالیا فڑھ بڑھ سکنے مرے علی محر علی Señor فرماندا ہے چپ کر محر علی جانہی بولنڈ Comics کتے بہرے لی کتے تیری سنا گستاغ ہاتھی کتے جالنیا اس نے اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو اس قابل نے سمجھا کہ میں مصطفیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہوں جنہوں نے دیکھا دیکھنے یہ بات کہہ رہے کہ کتے گستاغ ہاتھیا حالانکہ آپ گستاغ رہی کہاں مجھے چل کر ہفتے میں ایک دن مجھے دیں تشریف فرمائے لوگوں کو لائے جن کے جواب میں یہ سوال اگرار دے کو غریب لوگ ہیں اور ان کو جناب یہ ہمارے لوگ یہ مولوی کی جانگ نہیں ہے یہ مولوی کی جانگ نہیں ہے مائی فاطمہ تصہرہ کے نانا چاہتے ہیں اب ماجی کی جانگ ہے یہ حسنین کے نانا کی جانگ ہے یہ علی مرتضاء کے آقا کی جانگ ہے یہ شدیق اکبر کے آقا کی جانگ ہے اس لیے دوستانی محتروں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تم دو سلام پڑھتے ہیں اور انشاء چلیں